لیکن ایک شخص اڑھتا ہے جو وکل بننے کا پریاس کرتا ہے اور دوہزار چودہ کے آکاش میں چھا جاتا ہے اور اسے جنمت ملتا ہے وہ پورا جو جنمت تھا ایک ریبل کا جنمت تھا پچھلے دس سال کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور بہت تیزی سے جس میں ہمیں پتا نہیں چلا کہ اس ریبل کے مینڈیٹ کو فیر کے مینڈیٹ میں بدل دیا پہلے ہی مہینے سے بتایا جانے لگا کہ آپ سوال نہیں کر سکتے کیونکہ کسی کا اوتار ہوا ہے آپ سوہر گائیے للنا کا پلنا جھولائیے آلوچنا نہیں کر سکتے ہیں ان کی اور ایسی ایسی شرطیں بتائی گئیں کہ حضور کی عطید کی طرف انگلی اٹھانے پر یہ پوچھا گیا کہ آپ سینٹالیس کے پہلے کہاں تھے مجھے اس پرکریہ سے بھی دکت نہیں تھی مجھے لگا کہ شاید کوئی پرانا گلہ شکوا ہے جو نکل رہا ہے لیکن ایک پورا سسٹم تیار تھا اس ریبل کے مینڈیٹ کو پوچھ کرنے کے لیے در میں بدلنے کے لیے حملہ ہوتا ہے وہ آدمی جو خود کو پردھان سے وقت کہہ کر ہم سب کے بیچ میں آتا ہے شروعات ہوتی ہے یوجنا آئیو کے بھنگ کر دینے سے اور بتایا جاتا ہے کہ ایک نئی لگیسی کی بنیاد رکھی جاتی ہے اسی دوران میں تین مورتی جاتا ہوں پروفیسر سلیل مشرا کے ساتھ میں شوٹ کر رہا تھا کہ کیا ہے نہرو کی لگیسی تھوڑا نئے درشوں کو بتاتے ہیں اگر اتنی دلچسپی ہے تو تو وہاں پر ایک تختی ملی اور تختی پر لکھا تھا میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے پردھان منتری نہیں پردھم سیوک کہیں یہ نہرو کا واقعہ ہے یہ کانگریس کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا یہ نہرو نے کہا اور اس واقعہ کو کسی نے جسے انگریزی میں پلیجرزم کہتے ہیں چورا لیا اور پردھم کی جگہ پردھان کہا واقعہ چورایا آپ نے نہرو کا اور حملہ کر رہے ہیں نہرو کی ویراست پر تو اس کانفلکٹ کو دیکھ کر میں بڑا بیچین ہو گیا مجھے لگا کہ یہ جھوٹ کے سہارے جس کی شروعات ہو رہی ہے پردھان سیوک کہنا ہی بھارت کے راجنیتی میں ایک بڑے جھوٹ کا پرویش تھا کیونکہ وہ کتھن پہلی بار نہیں کہا جا رہا تھا وہ کتھن کوئی کہہ کے اس دنیا سے بہت پہلے جا چکا تھا تو میں ان چیزوں کو سمجھنے لگا کہ آخر کیا وہ تتو ہیں جس سے ڈرائیا جا رہا ہے بولنا منع ہے ان کے خلاف ان کو کوئیسٹن کرنا منع ہے ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ نئے ہیں تو انہیں موقع ملنا چاہیے لیکن دھیرے دھیرے آپ دیکھئے پروانان جی کہ کس طرح سے جس پیشے سے میں آتا ہوں وہ ان کے آس پاس ان کے قدموں میں جھکنے لگتا ہے اور ہر طرح کی ایک آٹومیٹک بھیڑ تیار ملی جس کے بارے میں ہمیں کوئی اندیشہ اندازہ نہیں تھا کہ ایسی بھیڑ ہمارے آس پاس ہے اور لوگ سیلف آٹومیٹک طریقے سے ٹرگر ہو کر جہاں تہاں اٹیک کرنے لگے جو مارا گیا وہ مر گیا لیکن بہت سے لوگ ان حملوں کو جھیل نہیں پائے برداشت نہیں کر پائے لیکن میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ یہ نارمل ہے لیکن جب میں ٹویٹر پہ تھا تو بہت لوگ یہ اشارہ کرتے تھے کہ آپ سکھ ہیں آپ ایموشنل ہیں آپ ریاکٹ کر رہے ہیں مجھے اس دنیا سے سمواد کرتے کرتے میں تھک گیا انت میں ٹویٹر چھوڑ دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو آدمی جھوٹ کی رت پہ سوار ہو کر آیا ہے وہ بہت ہی جلدی ہندوستان کے آکاش کو جھوٹ کے دھول سے بھر دے گا اور اتنا بھر دے گا کہ اب آپ اس دھول سے بچنے کے لئے چاہے جتنا مہنگا دھوپ چشمہ لگا لیں محنت بہت کرنی پڑے گی اتنا دھند ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اور یہ بات میں کسی کے ویرودی ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں حالانکہ یہ بات کہنے کی پرکریہ ان کا ویرودی ہونا ہی ہے تو مجھے اس میں بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے کیونکہ جب دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ایک پترکار کا بہشکار کرے میں ایک سال تک کچھ نہیں بولا میں دیکھا یہ کتنے دور تک کر سکتے ہیں مجھے لگا اچھا ڈیڑھ سال دیکھ لیتا ہوں دو سال کرتا ہوں میں کہہ ٹھیک ہے اتحاس اسے ایسے لکھے گا کہ ان لوگوں نے اس دین دیال اپادھیا شرط سنسطان جس راستے پہ ہے جنہوں نے غریبی کی سیوہ کی بات کی تھی اسی سڑکتے کام پہ غریبی دور کرنے والی پارٹی کا ایک مکھیالے بنا ہے فائیو سٹار مکھیالے اور پروسپس دیکھئے کہاں پر پہنچا ہے کہ پہلے سوال کرنے والوں کو آئیسولیٹ کیا گیا ڈرائیا گیا اور اب اس پارٹی کے لیے جینے مرنے والے مدبنی متیہاری نیمچ سیکر میں جو کارے کرتا ہیں بھاجپا کے وہی ونچت ہیں اس سکھ سے کہ وہ دفتر کیسا ہے گریبوں کی سیوہ کرنے والی پارٹی کا جو دفتر ہے وہ انکم ٹیکس میں جو پیسہ جمع کیا گیا ہے اس سے زیادہ کی رقم کا ہے یا کم کی رقم کا ہے تیرہ سو کروڑ کا ہے کی چھبیس سو کروڑ کا ہے کی چار سو کروڑ کا ہے یہ بات وہاں جانے والے کئی پترکار وہاں گئے لیکن لوٹ کے کسی نے نہیں بتایا تو جو کارے کرتا تھے اور جو سمرتھک پترکار جنہیں میں گودی میڈیا کہتا ہوں انگریزی میں سے آپ ایمیڈیٹ کہہ سکتے ہیں ان لوگوں نے بھی وہ تصویر نہیں بتائی اندر کا حال نہیں بتایا تو انت میں یہ پرکریہ دیکھئے کہ جس جھوٹ سے شروع ہوئی تھی پرکریہ وہ ان کے سمرتھکوں کو ہی اتنا کمزور کر گئی کہ ان کی آنکھیں کتنی ترس رہی ہوں گی ہم بھی تو دیکھیں وہ دفتر اندر سے کیسا ہے جہاں دیشدی بیٹھتے ہیں وہ کیسا ہے مان لی جی سویمنگ پول نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی تو ویلا ستہ ہو سکتی ہے تو ہم اس حد تک ڈر کی اس سیما تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک مکھیالہ کے اندر کی ستیتی بھی ریپورٹ نہیں کر سکتے تو یہ ہم نے ایک آدمی کا شوق پورا کرنے کے لیے اتنا کچھ گواں دیا اور تاکہ اتنا کچھ ہمیں ملے جو ہم نے گوایا ہے وہ ہمیں ملے اس کے لیے ہزاروں لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ سو سال لڑے ہیں نہ جانے کتنے فانسی پہ چڑھے اور کتنے سیلولر میں تڑپ کے مر گئے اور کتنا بھاگتے ہوئے سیلولر کی یادنہ سے سمندر میں ڈوب کے مر گئے جو معافی مانگ کے آگئے وہ الگ بات ہے تو یہ جو ڈر تھا آپ بیلنس کرو ڈر کے خلاف بولو تو کہتے تھے آپ بیلنس کرو آپ نے تب نہیں بولا پھر مجھے لگا کہ یہ سامانے بات نہیں ہے میں سینک نہیں ہوں اور میں ایموشنلی رییکٹ نہیں کر رہا ہوں میں انگریزی میں ایک شب لوگ استعمال کرتے تھے کہ آپ بہت جلدی پرٹرپڈ ہو جاتے ہیں میں پرٹرپڈ نہیں ہو رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ سسٹم ایک جس پہ وہ بیٹھے ہیں اور جو ہماری سوسائٹی جس سے ہم لوگ مل کر سسٹم بناتے ہیں ایک نورم بناتے ہیں اس میں کچھ بدلہ جا رہا ہے اور بدلہ اس طرح سے زا رہا ہے اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اگر آپ کچھ کہنے کے لئے دوہزار انیس یا اس جھوٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لئے دوہزار بائیس یا چوبیس تک زندہ رہنا چاہتے ہیں میں اتنا انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے لگا کہ اس کو ابھی کا ابھی سامنے کا سامنے بولنا چاہیے کوئی بات نہیں وہ میرے کارکرم میں نہیں آتے ہیں وہ اچھی بات ہے وہ دوسرے ٹیلیویجن چینل میں جا کر ان کے پروکتہ پریکٹس کر رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی آئیں گے وہ یا ہم غائب ہو جائیں گے ہم اتحاس سے غائب ہو جائیں گے بڑی پارٹی اور اکیس راجیوں میں حکومت کرنے والی پارٹی نے اس پترکار کا بہشکار کیا اور اس پترکار نے پلٹ کے بھی نہیں پوچھا کب آئو گئے تو اتنا تو درج کرا دیا ہوں باقی جو کتاب لکھی ہے وہ آپ کے سامنے نظر سے کیونکہ وہ بہت پہلے سے اپنی پیٹ پر کسی کا کیری بیگ لے کر چل رہے تھے ان کے لئے یہ سوہاوک تھا کہ جو آیا ہے اتنے مینڈٹ سے اتنے مینڈٹ سے بہت لوگ بہت بار بہت راجیوں میں آئے ہیں کوئی نئی بات نہیں جو مینڈٹ 1984 کا تھا اس سے تو آدھا ہی تھا یہ لیکن اس مینڈٹ کی آگے وہ دھانچہ جس طرح سے پیچھے سے تیار تھا اور ہم ایک وکلپ ہی ان آندولن کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس میں سمبھاونائیں دیکھ رہے تھے بینا اس کے وکلپ کی پورو سوچنا کے یا پورو تیاری کے تو ہمیں دھوکہ تو کھانا تھا پھر اگر دھوکہ ابھی ہم کھائے نہیں ابھی پوری طرح سے ہم کھائے نہیں جس طرح سے ہمارے آدھرنی پردھان منتری نے جھوٹ کو بھارت کی راجنیتی میں لیجیٹیمائز کیا ہے وہاں پرتیاشت ہے راجنیتہ اپنی پرورتی میں جھوٹ بولتے ہیں سب کوئی بولتا ہے ادھر ادھر بولتے ہیں لیکن اورگینائز طریقے سے جھوٹ بولنا اس کا شرے ان کو جانا چاہیے اور جھوکے ہم ہاں آپ فیک نیوز کے جنک وہی ہیں اور کون ہے اگر آپ نہرو کا پرثم سیوک کو کاپی کر کے اس کا ورڈ بدل کے پردھان سیوک کر دیں رین سابون کی جگہ ریم سابون بیچ دیں چاندنی چوک میں تو ریم سابون تو نکل ہی کہی جائے گی تو وہ انہوں نے اس جھوٹ کو لیجیٹیمائز کیا پرونان جی اور ہم جو بھی پترکار لوگ تھے وہ پہلے سے ہی اس ہوا میں تھے اور ان کے بھیتر ایک بہت سنکھیک وادی پتہ نہیں ان کے بھیتر ایک نفرت کی ایک ان کے اندر بھی تھی ان کو سمجھ نہیں تھی وہ کر تو رہے تھے گجرات کے دنگوں کی ریپورٹنگ کسی اور پلیٹ فارم پہ کسی اور طریقے سے لیکن ان کے بھیتر بھی ایک دمیت اکشا تھی کہ وہ وہ بھی اس میں بہنے لگے آج آپ کسی بھی نیوز روم میں جا کر دیکھیں تو اس کا ساماجک اور بودھک چریتر بدل گیا ہے ڈرپوکوں کی جماعت پیدا ہو گئی ہے اب آپ کو کسی ایڈیٹر کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں محنت کیوں کر رہے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے جو میڈیا کے جو لوگ تھے وہ نئے نئے سمبندھوں کو بنانے میں لگ گئے ان کو لگا کہ کوئی ایک مضبوط نیتہ آیا ہے اور جو چرکال تک رہے گا اوتار ہے رہیں وہ میں ان کے لئے دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ ہی رہیں اگر بینا کچھ کیے جھوٹ بول کے انہیں رہنا ہے تو آپ رہیے ایزا مجھے آپ سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے میڈیا کی سسٹم پر حملہ کیا اور سب نے چرمرا کے دھرمرا کے نیچے کے لیے آئے یہ دھراؤنا تھا اور جس وقت یہ نیوز روم ڈھہ رہے تھے اس کو بھیتر سے دیکھنا اپنے پیشے کے لوگوں کے بیچ بدلتے سمبندھوں کے حظر سے دیکھنا بھائیابہ تھا اگر اس دور میں بھی اس ستتی میں بھی اگر آپ کی مانسک ستتی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو آپ انہی کے جیسے ہیں تب ہی اثر نہیں پڑ رہا ہے اگر آپ ان کے جیسے نہیں ہوئے ہیں تو آپ کو پرٹرب ہونا چاہیے آپ کو سینک بھی ہونا چاہیے آپ کو ایموشنل بھی ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کی کسی بات پہ کوئی question نہیں کر رہا تھا اور جب ان کی کسی بات پہ question نہیں کر رہا تھا تب مجھے لگا کہ یہ پریم بھی نہیں ہے پہلے لوگوں نے بتایا کہ ووٹر کا نیتا سے پریم ہے پریم نہیں ہے پریم میں آپ شکایتیں کرتے ہیں کرشن اور صدامہ کا دیکھ لیجی ان دونوں کی دوستی میں بھی دیکھئے کتنی اولہانائیں ہیں ہے نا رادہ اور کرشن میں بھی دیکھئے کتنی اولہانائیں ہیں لیکن یہاں پریم نہیں تھا بھائے تھا اور وہ اس ڈر کو سب اپنے اپنے گھر سے لنچ باکس میں لاتے تھے نیوز روم میں کھولتے تھے ایک روٹی بھائے کا آپ لیجیے ایک آلو پرول آلو پرول بھائے کے ساتھ آپ کھائیے اور ہم روز اس ڈرنے کو لنچ میں جاتے جاتے ڈینر میں اتنا وہ ڈر کنزیوم کر چکے ہوتے تھے کی رات کو شو میں جانے سے پہلے ہاتھ پاؤں کام پرہے ہوتے تھے کی حضور کہیں نراز نہ ہو جائے اور چکی انہوں نے ایک بھیڑ تیار کر دی تھی جو آٹومیٹک اس کو اب کچھ نہیں کرنا اب دیکھئے اب کہیں بھی ہنسہ ہوگی تو کسی حضور کے کرتے پہ داگ نہیں آئے گا اگر وہ سوٹ مہنگا ہے تو بدل جائے گا مگر کرتے پہ داگ نہیں آئے گا کیوں کیونکہ وہ بھیڑ ہے اور اس بھیڑ کا کوئی کسی پارٹی سے اس پارٹی سے بھی سیدھا ناتا نہیں ہے سدسیوں کے طور پر جس سے ہم لوگ کبھی استحاپیت کرنے کا پریاس کرتے ہیں تو وہ بھیڑ بن گئی اور وہ چاروں طرف یہ بھیڑ پارک ہے پروران جی آج بھی وہ بھیڑ پارک ہے وہ کبھی بھی آٹومیٹک روپ سے ٹرگر ہو سکتی ہے آپ کو ہم کو کسی کو بھی مار کر جا سکتی ہے اور حضور ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے بولیں گے بھی نہیں ہاں وہ بھیڑ تیار ہے آپ کہہ رہے ہیں اور میں اس بات کو تھوڑا اور آگے لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دراصل بھارت ورش کے بارے میں ہمیں بہت فقر تھا کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنایا ہے جس میں اگر آپ جن سنکھیا کے دو پرتیشت بھی ہیں تو بھی آپ کو دب کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ سر اٹھا کے چل سکتے ہیں اور یہ بڑی شان کی بات ہے ایک ایسا ملک ہم نے بنایا ہے لیکن یہ دکھلائی پڑا کہ ستر سالوں میں دراصل اس کو لے کر ایک کامپلیکس تھا ایک کنٹھا تھی اور یہ بہت مزیدار ہے کہ یہ کنٹھا یہ تھی کہ ہم اتنے دن تک دھرم نرپیقش رہ گئے ہم کیسے دھرم نرپیقش رہ گئے اور کیوں نہیں ہم بہو سنکھیاک وادی بنے اور دو ہزار چودہ میں جو پریورتن ہوا وہ پریورتن یہ تھا کہ پہلی بار بھارت کی سب سے بڑی دھارمک الب سنکھیاک آبادی کو یہ بتلایا گیا کہ بھارت کا کاروبار راجعہ کا تمہارے بنا چل سکتا ہے تمہارے چنتاؤں کے بنا چل سکتا ہے تمہارے آشنکاؤں کے بنا چل سکتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے سمویدنا میں ایک بہت بڑی درار پڑ گئی اور دو طرح کی سمویدنا ہے اس لیے رویش کو میں رویش صرف ایک پرتیق کی روپ میں کہہ رہا ہوں رویش کو چاہنے والوں کے بارے میں بتلایا جا سکتا ہے کہ وہ اس درار کے کس طرف ہیں اور دوسرے جنہیں موقع ملے تو وہ خون کر دیں وہ کس طرف ہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ہم شروع سے ایسے تھے پر ڈاؤٹ ہوتا ہے مجھے ہم شروع سے ایسے نہیں تھے جس طرح سے میڈیا گھرانوں کو ڈرائے گیا یا اس کے بھیتر کے پترکاروں کو ڈرائے گیا اسی طرح سے وہ بھی سماج کے لوگوں کے گھروں کے باہر بھی کھڑی تھی وہ آپ کو بھی ڈرہ رہی تھی اور اس ڈر کا اسکیل اتنا بڑا تھا کہ آپ سب نے اپنے اپنے یقین اور ریزن کو سسپنڈ کیا استھگیت کر دیا اور مان لیا کہ کوئی تسٹی کرن کی راجنیتی اس دیش میں چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور مسلمانوں کو دھارمی کلب سنکھیا کی بجائے مسلمانوں کو ویلن بنایا گیا مسلمانوں نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کر لیا چونکہ وہ سماج کے بھیتر انٹی پرو سسٹم اس قدر لوگوں کو تیار کیا گیا کہ وہ بھی اپنے گھر سے نہیں نکلے وہ بھی ڈر گئے اب جب میں کر رہا ہوں میرے انبھو کچھ بدلے ہیں لوگوں کے وہ انبھو مجھے بتاتے ہیں کہ یہ پہلے سے ایسے نہیں تھے ہاں ان کو کبھی بھی اس ہنسہ کی طرف موڑنے کی سمبھاونا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے طاقت ہے سنگٹھن ہے تو آرام سے کر سکتے ہیں مجھے اب لگتا ہے کہ ہندوستان کی جنتہ پہلے سے ایسی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے پر وہ ایک وکلب کے دنیا میں جا کر جب جاتی ہے تو اسے جواب نہیں ملتا کہ راجنیتک وکلب کیا ہے دوسرا اس سے بھی بھی بھیت کیا گیا ہے بہت سارے لوگ جو بول سکتے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور ہٹتے ہٹتے اس ڈر کو تو انہوں نے بھی اڑھ لیا لنچ باکس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی وہی لنچ کیا فیر کا اور وہ ڈر گئے اور ڈرنے کے کارن انہوں نے بولا نہیں اس کا پرتکار نہیں کیا جب میں ایسی سی کا ایگزامنیشن کا نوکری سیریز کر رہا ہوں تو جب لوگ مجھے للکارتا ہے کہ تم بڑے شیر ہو یہ بھی اٹھا کے دکھا دو تو زیادہ تر اس میں بہت سنکھیک سماج کے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب لوگوں کو جوائننگ لیٹر مل جاتا ہے تو تاریف کرنے والے میں زیادہ تر الفسنکھیک سماج کے لوگ ہوتے ہیں تو آج ہی میں شیبہ سے کہہ رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی روپ میں اور ممکن ہو تو انہی کے بیچ جا کر کہوں گا کہ اپنی ناغرکتہ کو اتنی آسانی سے مت چھوڑیے ہر بار آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ اس کا پرتکار کریں گے آپ کو بولنا پڑے گا تو وہ ڈرا دیا گیا اور آپ پبلک سپیس سے دیکھئے کہ کس طرح سے الفسنکھیک لوگ ہٹے اور فٹیچر قسم کے مولاناؤں کو ڈرا دھمکا کر وہاں پر بٹھایا گیا ٹی وی ڈی بیٹ کے پاس اور جو اپنی باتوں سے سہمت نہ ہوتے ہوئے بھی اسی ڈر کے پروجیکٹ کے تحت ٹی وی میں وہ بیٹھے تھے اور انہیں تین چار سال تک حضور کی حدمت کی اور سماج کو دو طرف سے باٹنے کا کام کیا اور جس ٹی وی کو ابھی تک انہا اندولن کے سمیہ تک دوہزار چودہ کے سال تک جنتہ اتھا آستھا سے دیکھ رہی تھی ہے پرونان جی آپ اور ہم کیسے یہ مان لیں کہ وہی درشت ایک چھٹکے میں اسے سوال اور شک کے ساتھ دیکھنے لگے جس ٹی وی نے ایک بھرستچار کے محول کو یا ایک راجنیتک جڑتا شتھلتا کے محول سے لوگوں کو نکالا تھا سڑکوں پہ جو ترنگا لے کر آئے تھے اور ان کا وشواث اتنا گہرا بنا تھا اس ٹی وی میں اس سے وہ ترنت اس کو question کرنے کی استطیق میں نہیں تھے تو اس لئے ان کو لگا کہ یہ جو ٹی وی بتا رہا ہے یہ صحیح بتا رہا ہے یہ جو قیرانہ کو لے کر افواہ فیلا رہا ہے میرٹ میں کسی دھرم پریورتن کو لے کر افواہ فیلا رہا ہے وہ صحیح بتلا رہا ہے اور لوگ اس کی چپیٹ میں جاتے چلے گئے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب بلیک سکرین کیا تھا تو اس میں ایک لائن تھا ٹی وی کو ٹی وی ہو گیا ہے تو جس طرح سے پردھان منتری نے اب میں نہیں کہتا کہ انہوں نے مجھے ہی پلیجرائز کیا پر نیرو کو تو کری سکتے تھے وہ تو پردھم سیوک کو پردھان سیوک بدلا تو انہوں نے ابھی ایک بیان دیا ٹی وی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے ٹی وی ٹھیک ہو جائے گا سو سال حکومت کر لینے سے ست کہاں بدل جاتا ہے نہیں بدلتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان کہ آپ پردھان منتری ہیں آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی نہیں بدلے گا سب کچھ تو آپ ہی کے ہاتھ میں تو آپ سچ بول دے رہے ہو آپ کو پتا ہے ٹی وی کیوں نہیں بدلے گا تو آپ ٹی وی اور ٹی وی کا رائم بنا رہے ہیں تو رائم بنا لیجی اچھا لگتا ہے نرسری میں چلتا ہے چونکہ ابھی بھی ہم لوگ دیموکریٹک ایسپیریشنز کو جو پیچھے بہت چھوٹے ہوئے جو سماز تھے ان کے آگے آنے کی پرکریہ سے ایکسپریس کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا سمبولیکلی ٹھیک تھا لیکن پھر بھی ہم دیموکریٹک ہونے کی تیاری نہیں کی ہم نے وہ بہت زیادہ سیریس مجھے لگتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم نرسری میں ہیں کوئی بھی نیتا بہت آسانی سے پٹنا گھٹنا رائم ملا کے راج کر سکتا ہے ہمارے اوپر اور ہمیں کسی اور دشا میں مور سکتا ہے